اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ویورز کی طرف سے مختلف سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا کوئی ایسی عورتیں بھی ہیں جو کسی معصوم یا حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ محشور ہوں اسی طرح ایک سوال آیا کہ نماز و عبادات میں دل نہیں لگتا رغبت نہیں ہوتی ان کے متعلق کوئی عمل بتایا جائے اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی اتباع یا پیروی نہیں کرتیں اپنی مرضی سے بند سنور کر میک اپ وغیرہ کر کے معتر ہو کر اپنے گھروں سے باہر چلی جاتی ہیں شوہر کی رضایت کے بغیر تو ان کے بارے میں بھی کوئی روایت ہو تو ضرور بتائیں سب سے پہلے یہ کہ تین عورتیں ایسی ہیں جن پر عذاب قبر نہیں ہوگا حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ساتھ وہ عورتیں محشور ہوں گی ایسی عورت کے جو اپنے شوہر کی سختیوں کو برداشت کرتی ہے اور سبر کرتی ہے ایسی عورت کے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر بھی سبر کرتی ہے تیسری عورت وہ یہ کہ جو اپنے شوہر کا حق ماہر اس کو بخش دیتی ہے معاف کر دیتی ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ خداوند متعال اس میں سے ہر ایک کے انجام دینے پر ایک ہزار شہید کے برابر کا ثواب اس کو دے گا اور ایک سال کی عبادت کا ثواب بھی اس کو ملے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز و عبادات میں دل نہیں لگتا رغبت نہیں ہوتی جتنا کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں لیکن پھر بھی یا سستی یا کسی اور وجہ سے نماز میں کسی قسم کی رغبت نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی ایک عمل بتایا جائے تو مختلف روایات میں ملتا ہے کہ سورہ زاریات کی آیات آیات نمبر چھپن ستاون اور اٹھاون ففٹی سیکس ففٹی سیون اور ففٹی ایٹ سورہ زاریات کی یہ تینوں آیات سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ مؤمنون کو سات مرتبہ روزانہ پڑھنے سے بھی نماز اور عبادت میں رغبت پیدا ہوگی اور تیسرا عمل یہ ہے کہ یا لطیفو یہ ورد ہے یا لطیفو روزانہ صبح ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے سے بھی نماز اور عبادت میں رغبت پیدا ہوگی ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل بھی انجام دیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تینوں عامال انجام دیے جائیں تیسرا سوال یہ تھا کہ تین احادیث ایسی ہیں کہ جس کو سن کر انسان کے بدن میں ایک دفعہ کپ کپی تاری ضرور ہوگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ہر ایسی عورت جو اپنے آپ کو معتر کرے یعنی خوشبو لگائے اور گھر سے باہر جائے تو جب تک واپس آتی ہے خدا اور ملائکہ اس کو لانت کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے فاطمہ ہر ایسی عورت کے جو اپنے آپ کو سنوارے میک اپ کرے معتر کرے اور خوبصورت لباس پہنے اور گھر سے باہر جائے کہ لوگ اس کو دیکھیں تمام فرشتے اور ملائکہ زمین و آسمان کے اس کو لانت کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ غیظ و غضب الہی اس کے شامل حال ہوگا اور یہی نہیں جب وہ مرتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر عورت بن سوار کر میک اپ وغیرہ کر کے بناو سنگھار کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کا شوہر اس کے اس کام سے راضی ہو یاد رہے کہ اس کا شوہر بھی اس کے اس کام سے راضی ہو تو ہر قدم کے جو وہ اٹھاتی ہے اس کے بدلے جہنم میں خود اس شوہر کے لئے بھی ایک گھر تعمیر ہوگا لہذا خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہر گھر میں ہر قسم کی امن و سلامتی ہو ہمیں ہر قسم کے شر شیطان سے محفوظ فرمائے ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور ہمیں ہر ممکن اس ماہ میں استغفار اور عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم